اسلام علیکم اس لیکچر میں ہم انٹرپٹس کو دیکھیں گے کہ انٹرپٹس کیا ہوتے ہیں انٹرپٹس بسیقلی سمجھ لیں کہ ایک ایسا سپیشل ایونٹ ہے جب وہ اکر کرے تو آپ فوراں ہی اس کو اڈریس کریں باقی اپنی جو روٹین ورک ہے اس کو ڈراؤپ کر کے مثال کے طور پر آپ سمجھ لیں کہ آپ کسی لیکچر ہال میں ایک لیکچر اٹینڈ کر رہے ہیں تو اسی دوران ہی فائر الارم جو ہے وہ رنگ کرتا ہے تو آپ کیا کریں گے کہ آپ فوراں ہی اپنا لیکچر جو ہے وہیں پر ڈراؤپ کر دیں گے اور آپ لیکچر ہال سے ایکزٹ کر جائیں گے باہر گراؤن میں تو جب وہ فائر الارم جو ہے وہ بند ہو جائے گا فائر ایکسٹنگوش ہو جائے گی تو آپ واپس اپنے لیکچر ہال میں جائیں گے اور اپنا لیکچر جو ہے وہ ریزیوم کریں گے تو اس میں آپ دیکھیں کہ جو فائر الارم تھا بسیکری وہ ایک ٹائپ آف انٹرپٹ ہے کہ آپ ایک روٹین ورک کر رہے تھے جو کہ آپ مطلب لیکچر لے رہے تھے اپنا تو آپ جیسی وہ الارم بجا آپ نے اپنا لیکچر جو ہے جو اپنا روٹین ورک ہے اس کو آپ نے ڈراؤپ کر دیا اور آپ نے فوراں ہی اس سپیشل ایونٹ کو اڈرس کیا جو الارم رنگ ہوا تھا آپ نے اس کو ریسپونڈ کیا اور آپ کلاس سے نکل گئی تو وہ جو کلاس سے آپ نکل گئے بائر گراؤن میں چلے گئے وہ بیسیکلی یہ آپ کی انٹرپٹ روٹین تھی کہ اس میں آئی اثار تھی انٹرپٹ سب روٹین تھی کہ آپ نے کیا کیا آپ نے فوراں ہی جیسی الارم بجا وہ انٹرپٹ تھا تو اب انٹرپٹ سب روٹین کیا تھی کہ آپ نے لیکچر ہارٹ چھوڑ دینا ہے اور باہر گراؤن میں چلے جانے لائن بنا کے تو یہ آپ کی انٹرپٹ سب روٹین تھی پھر جب انٹرپٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے ایکزٹ ہو جائے گا مطلب کہ آپ باہر چلے گی گراؤن میں تو فائر اسٹنگش ہو جائے گی روٹین ورک جو ہے وہ کانٹینیو کر دینا ہے وہاں سے ریزیوم کر دینا آپ واپس لیکچر ہال میں گئے آپ نے واپس جو ہے اپنا لیکچر جو ہے وہ ریزیوم کر دیا تو یہ ایک ایگزیمپل تھی کہ انٹرپٹ بیسکلی کیا ہوتا ہے اسی طرح کنٹرولر کا بھی یہی سین ہے کہ اس میں بھی اگر کوئی سپیشل ایمنٹ ہے جس کو آپ ایڈریس کرنا چاہتے ہیں جیسے ہی وہ اکر کرے تو اس کے لئے بیسکلی آپ انٹرپٹ شیوز کرتے ہیں تو اب جب انٹرپٹ اکر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا جو کوڈ ہے وہ لائن بائی لائن ایکزیکیوٹ ہو رہا ہوتا ہے تو جیسے ہی انٹرپٹ اکر کرے گا تو آپ کا جو روٹین کوڈ ہے نا وہ جہاں پہ تھا وہیں پہ ایکزیکیوٹ ہو رہا تھا لائن بائی لائن وہ وہیں پہ سٹاپ ہو جائے گا وہیں پہ رک جائے گا وہ ایڈریس ہے وہ سٹیک میں چلا جائے گا اور جو پروگرام کاؤنٹر ہے وہ انٹرپ سب روٹین پہ چلا جائے گا کہ جس میں آپ نے جو انٹرپ اکر ہوا ہے اس کو ایڈریس کرنا ہے اس کو کس طرح ایڈریس کرنا ہے وہ اس انٹرپ سب روٹین میں ڈیفائنڈ ہوگا پھر جب وہ انٹرپ سب روٹین ایکزٹ کر جائے گی تو پھر واپس آپ کا پروگرام کاؤنٹر سٹیک سے اس نیکسٹ انسٹرکشن کے ایڈرس کو پاپ کروائے گا اور اس نیکس انسٹرکشن سے واپس روٹین کوڈ کو وہ ایکزیکیوٹ کرنا سٹارٹ کر دے گا تو اس کی جو اگزیمپل تھی وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے جیسے فائل آلام والی جو کلاس روم میں آپ لیکچر دے رہے ہیں تو وہ ایک انٹرپٹ کی ایک کلاسیکل اگزیمپل تھی اب ہم جو لیب میں ہوسکا رہے ہیں وہ بیک سکسٹین ایف ای ڈبل سیمن اے اس میں بیسیکلی سترہ انٹرپٹ ہوتے ہیں ہر ایک انٹرپٹ کو آپ نے انڈیویجولی اینیبل یا ڈیسیبل کرنا ہوتا ہے تو سترہ انٹرپٹ اس طرح ہیں کہ ایک آر بی زیرو ہے جو کہہ ایکسٹرنل انٹرپٹ اس لئے میں ہم ایکسٹرنل انٹرپٹ کو ہی دیکھیں گے پورٹ بی چینج انٹرپٹ ٹائمر اوور فلو اور پریفرل انٹرپٹ تو ہم بیسیکلی یہ آر بی زیرو ایکسٹرنل انٹرپٹ اس کو دیکھیں گے یا پورٹ بی چینج انٹرپٹ کو دیکھیں گے ٹائمر اوور فلو انٹرپٹ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا ٹائمر جو ہے وہ کاؤنٹ میکسیمم کاؤنٹس کر لیتا ہے میکسیمم نمبر آپ کاؤنٹس کر لیتا ہے تو وہ رول بیک کر جاتا ہے زیرو زیرو پہ مطلب اگر ایٹ بیٹ کاؤنٹر ہے وہ زیرو زیرو سے سٹارٹ کرے گا اور ایف ایف تک کاؤنٹ کرے گا اور پھر واپس رول بیک کرے گا زیرو زیرو پہ تو اس وقت جو ہے وہ ٹائمر اوور فلو فلیگ ہائی ہو جائے گا اور اگر آپ نے ٹائمر اوور فلو انٹرپٹ انیبل کیا ہوا ہے تو وہ انٹرپٹ اکرکار جائے گا اسی طرح پریفرل انٹرپٹس ہوتے ہیں کہ جو آپ کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں انیل آکشو ڈیجیٹل کنورجن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں یا آپ کی جو سیریل کمیونکیشن یا پریلیل کمیونکیشن ہوتی ہے اس میں جو انٹرپٹس ہوتے ہیں مطلب ڈیٹا ریسیو ہوا ہے تو انٹرپٹ اگر آپ نے لیبل ہوئے تو وہ انٹرپٹ اکر کر جائے گا جو ڈیٹا آپ نے ٹرانسمنٹ کی ہے تو یہ پریفرل انٹرپٹس ہوتے ہیں یہ ٹوٹل فورٹین ہی نمبر ہیں ٹائمر انٹرپٹ ہے ایک اور ایک پورٹ بی چینج انٹرپٹ کیا ہوتا ہے پورٹ بی چینج انٹرپٹ ہے اگر آپ کے جو پورٹ بی ہے اس کی جتنیپنز ہیں مطلب ڈیٹ اس کیو 8 پنز ہیں تو اگر آپ ان کی سٹیٹ کو چینج کریں گے مطلب 0 to 1 کریں گے یا 1 to 0 کریں گے جب بھی ان کی اسٹیٹ جنج جنج ہوگی تو یہ انٹرپٹ اکر کرے گا اسی طرح پورٹ بی کی پن زیرو پر ایک ایک اکسٹرنل انٹرپٹ ہے کہ اگر آپ اس پیسفیک پن کی سٹیٹ کو چینج کریں گے اکسٹرنلی تو انٹرپٹ آر بی زیرو اکر کرے گا تو یہ ٹوٹل سیونٹین انٹرپٹس ہیں آپ کے پک کنٹرولر میں اس کے بعد ہے کہ انٹرپٹ کب اکر کرتا ہے یا مطلب جب انٹرپٹ اکر ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس وقت جو ہوتا ہے آپ کو میں نے بتایا کہ جو نوملی جو آپ کو روٹین کوڈ ہے وہ وہیں پہ سٹاپ ہو جاتا ہے جو لائن بائی لائن ایکزیکیوٹ ہوتا ہے وہ جہاں پہ ہوتا ہے وہیں پہ سٹاپ ہو جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک انٹرپٹ کا فلیگ ہوتا ہے فلیگ سیٹ ہو جاتا ہے فلیگ کی کیا امپورٹنس ہے کہ آپ دیکھیں اگر آپ کے ملٹیپل انٹرپٹس ہیں آپ نے ٹائمر انٹرپٹی انیبل کیا ہوئے اور آپ نے ایکسٹرنل انٹرپٹ بھی کوئی انیبل کیا ہوئے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پتا چلے کہ اس پیسفک ٹائم پر کون سا انٹرپٹ جو ہے وہ اکر کیا ہے تو وہ آپ کو اس فلیگ سے ہی پتا کرے گا کہ پتا چلے گا کہ ابھی ٹائمر ٹائمر زیرو کا جو انٹرپٹ تھا وہ اکر ہوا ہے یا جو ہے وہ ایکسٹرنل انٹرپٹ اکر ہوا ہے تو یہ فلیگز کی امپورٹنس ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی سپیسفک انٹرپٹ اکر ہو گیا ہے تو باقی جو سارے انٹرپٹس ہیں وہ ڈیسیبل ہو جائیں گی مطلب جو سپیسفک انٹرپٹ ہے جب تک وہ اس کو پروپرلی فلی اس کی جو آئی ایس آر ہے جو انٹرپٹ سب روٹین ہے اس کو پورا ایڈریس نہیں کر لیتا تب تک باقی سارے انٹرپٹس جو ہیں وہ ڈیسیبل ہو جائیں گے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو میں نے بتایا تھا کہ جیسے ہی انٹرپٹ اکر ہوگا تو جو لائن بائی لائن کوڈ ایکزیکوٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ سٹاپ ہو جاتا ہے اور جو پروگرام کاؤنٹر ہے وہ انٹرپٹ سب روٹین پہ چلا جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو پروگرام کاؤنٹر میں جو پروگرام کاؤنٹر میں کیا ہوتا ہے کہ جو جیسے کوڈ ایکزیکوٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں جو نیکسٹ انسٹرکشن ایکزیکوٹ ہونی ہوتی ہے اس کا ایڈریس ہوتا ہے تو پروگرام کاؤنٹر کیا کرے گا کہ جو اس میں نیکسٹ انسٹرکشن کا ایڈریس ہے وہ وہ سٹیک میں پوش کر دے گا اور پھر کیا کرے گا پی سی جو ہے وہ ایک انٹرپٹ سروس ویکٹر ہے لائن زیرو فور ایچ لکھا ہوا ہے یہ بیسکلی اس کی جو فائل ریجسٹر ہے اس میں زیرو فور لوکیشن پہ یہ انٹرپٹ سروس ویکٹر ہے آپ اس کی ڈیٹر شیٹ دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پہ زیرو فور ایچ پہ آئی ایس وی جو ہے انٹرپٹ سروس ویکٹر جو ہے آپ کو نظر آ جائے گا یہ ایک بیسکلی ریجسٹر ہے ٹھیک ہے تو پروگرام کاؤنٹر اس ریجسٹر پہ جاتا ہے اور یہاں پہ وہ جو آپ نے آئی ایس آر ڈیفائن کی ہوتی ہے اس سپیسفک انٹرپٹ کو ایڈرس کرنے کے لیے اس کا ایڈرس ہوتا ہے تو جب پروگرام کاؤنٹر جاتا ہے تو وہ آئی ایس آر کا ایڈرس جو ہوتا ہے وہ پروگرام کاؤنٹر کو مل جاتا ہے اور وہاں سے پھر وہ آئی ایس آر پہ جمپ کر جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے وہ اس پھر انٹرپٹ کو جو ہے وہ ایڈرس کرتا ہے پھر انڈ پہ جب آئی ایس آر آپ نے انڈ کرنا ہوتا ہے وہاں پہ آپ یہ کمانڈ یوز کرتے ہیں آری ٹی ایف آئی ریٹرن فرام انٹرپٹ انٹرپٹ ایکزٹ تو یہاں سے پھر جو ہے واپس جو ہے پروگرام کاؤنٹر جو ہے وہ سٹیک سے جو نیکسٹ انسٹرکشن تھی نومل کوڈ کی وہ آئیڈرس تھا اس نیکسٹ انسٹرکشن کا جو اس نے سٹیک میں پوش کیا تھا اس کو واپس پاپ کرتا ہے اور وہاں سے اپنا جو ہے وہ نارمل روٹین جو کوڈ تھا اس کو ایکزیکیوٹ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے تو یہ بیسیکلی ایک چھوٹا سے اووریو تھا کہ انٹرپٹ جب اکر کرتا ہے تو کس طرح کنٹرولر بیہیو کرتا ہے نیکسٹ ہے کہ انٹرپ سروس روٹینز کیا ہوتی ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو انٹرپ ٹوٹینز ہیں وہ کیا ہوتی ہیں کہ اگر آپ کا انٹرپٹ اکر کیا ہے تو جو آپ کا پروگرام کاؤنٹر ہے وہ جمپ کر جاتا ہے انٹرپٹ سروس روٹینز پہ تو انٹرپ سروس روٹینز کا مقصد ہوتا ہے کہ ایک سپیشل سب روٹین ہوتی ہے جس میں آپ یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ اگر کوئی سپیسفک ایونٹ اکر ہوگا تو ہم نے اس کو کس طرح ایڈرس کرنا ہے تو اس میں جو آپ نے جس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ جب نارمل آپ کا جو نارمل کوڈ ہے وہ ایکزیکیوٹ ہو رہا ہے تو اس میں آپ ورکنگ ریجسٹر کو بھی یوز کر رہے ہیں اور پورٹس کو بھی یوز کر رہے ہیں تو بہتر ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ انٹرپ سروس روٹینز لکھیں تو آپ اس میں سب پہلے جو ہے نا اپنے ورکنگ ریجسٹر کی ویلیو کو ٹیمپریری کوئی ریجسٹر لے لیں اور ان میں سیو کروا دیں یا پورٹس کی جو ویلیو ہیں جو نارمل کوڈ میں یوز ہو رہے ہیں پورٹس یا ورکنگ ریجسٹر جو ہے ان کی جو بھی ویلیوں ہیں وہ آپ کسی ٹیمپوری ریجسٹر میں سیف کروا دیں تاکہ کیونکہ جب آپ انٹرپ سرویس روٹین جو ہے وہ رن کریں گے تو اس میں بھی بیسیکلی یہی ورکنگ ریجسٹرز اور پورٹس یوز ہوں گے تو جو آلیڈی نارمل کوٹ رن ہو رہا تھا اس میں جب جو ویلیو سی وہ تو چینج ہو جائیں گی تو جب سی پی یو واپس جائے گا اپنی نارمل روٹین ورکنگ پہ تو وہ ویلیوز تو چینج ہو چکی ہوں گی تو اس لیے ضروری ہے کہ پہلے جو پرانی ویلیوز تھی پورٹس کی اور ورکنگ ریجسٹر کی وہ آپ ٹیمپوریری کسی ریجسٹرز میں سیف کروا دیں انٹرپ سرویس روٹین سٹارٹ کرنے سے پہلے اور پھر نیچے سرویس روٹین ریفائن کر لیں کہ آپ نے اس پیسفک انٹرپ کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے اور پھر انڈ پہ آپ جو ہے وہ واپس وہ جو تیمپوری ریجسٹرز سے جن میں آپ نے پورٹس کی اور ورکنگ ریجسٹرز کی ویلیوز تھی آپ نے سٹور کروا ہی تھی وہ واپس آپ ورکنگ ریجسٹر اور پورٹس میں ڈال دیں اور وہاں سے پھر انڈ پہ آپ ریٹرن، فروم انٹرپٹ، ایگزٹ کی کمانڈ لکھتے ہیں تو اس سے پھر جو ہے وہ واپس پی سی پروگرام کاؤنٹر جو ہے وہ واپس اپنے جہاں پہ اس نے چھوڑا تھا نارمل کوڈ کو یہ روٹین کوڈ کو وہ وہاں سے اپنی ایگزیکیوشن پروپرلی سٹارٹ کر دے گا ورنہ اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے تو اگر آپ نے پورٹس اور ورکنگ ریجسٹر کو انٹرپ سرویس روٹین میں یوز کر لیا ہے اور اس میں اس کی ویلیوز جو ہیں وہ چینج ہو گئی ہیں تو پھر وہ نارمل جو آلریڈی جو نارمل کوڈ میں ویلیوز تھیں اور جب انٹرپٹ اکر ہوا تھا تو وہ تو چینج ہو جائیں گی تو اس طرح جو ہے وہ آپ کو پرابلم فیس آپ پرابلم فیس کر سکتے ہیں تو یہ ایک دو ضروری باتیں تھی اس کے بعد آپ انٹرپ سرویس روٹین میں اگر آپ ملٹیپل انٹرپٹ یوز کر رہے ہیں تو آپ چیک لگا دیں انٹرپٹ فلیگز پہ تاکہ آپ کو پتا چل جائے اگر آپ نے ٹائمر کا ٹائمر کا ہی انٹرپٹ یوز کیا ہوا ہے اور جو ایکسٹرنل انٹرپٹ ہے رو بھی یوز کیا ہوا ہے تو آپ دونوں کے فلیگز جو ان کی سب سرویس روٹینز لکھیں گے ان میں آپ پہلے ان کے بٹس جو فلیگز ہیں ان کے اوپر بٹس لگا دیں کہ جیسی وہ سرویس روٹین رن ہوگی جو فلیگ ہے وہ ہائی ہو جائے گا اور جیسی وہ فلیگ جیسی وہ انٹرپٹ کر کرے گا وہ فلیگ ہائی ہوگا تو فلیگ ہائی ہوگا تو آپ نے اس کے اوپر ٹیسٹ لگایا ہوگا تو اس سے آپ کو بھی پتا چل جائے گا کہ وہ فلیگ جو سرٹن فلیگ ہے وہ ہائی ہوئے تو اس کے مطلب ہے یہ یہ والا انٹرپٹ کرویا ہے ٹائمر کا ہوا ہے یا ایکسٹرنل انٹرپٹ کرویا ہے نیکسٹ ہے یہ انٹ کون ریجسٹر انٹرپٹ کنٹرول ریجسٹر اس سے آپ نے انٹرپٹ کی سیٹنگ کرنی ہے کہ کس طرح آپ نے انٹرپٹ کنٹرولر کو بتانا ہے اس نے انٹرپٹ کی سیٹنگ کرنی ہے کہ انٹرپٹ آپ نے آپ یوز کرنا ہے تو انٹرپٹ کی سیٹنگ کے لیے پہلے آپ کو انٹرپٹ کو اینیبل کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ نے کہا کرنا ہے کہ یہ تو گوڑھ کے بٹ سیمن ہے ینٹ کون یا انٹرپٹ ٹائمر کی گوڑھ کی اس پین کو اپنے لازمی ہائی کرنا جب بھی آپ نے اپنے کوڈ میں انٹرپٹ کو ایوز کرنا ہے تو آپ نے اس بت کو ہر حال میں آئے اینیبل کرنا ہے ورنہ آپ یہ جو ہے نا یہ global interrupt ہے کہ آپ کوئی بھی interrupt use کر رہے ہیں تو اس کو لازمی ہائی کرنا ہے باقی آپ نے اگر external interrupt صرف use کرنا ہے تو اس کے بعد آپ individually external interrupt کو بھی enable کریں گے تو bit 7 جو ہے یہ global interrupt enable ہے جب بھی آپ نے interrupts اپنے code میں use کرنا ہے تو اس کو آپ نے لازمی ہائی کرنا ہے اس کے بعد ہے یہ preferal interrupts enable یہ اب جو preferal interrupt سے ان کے لئے جو سمجھ لیں enable pin ہے وہ یہ ہے bit 6 اسی طرح timer کے لئے جو timer 0 کے لئے جو interrupt ہے اس کے لئے enable pin ہے یہ والی bit 5 اسی طرح جو external interrupt harby 0 اس کو enable کرنے کے لئے جو individually یہ اب یہ individually سارے interrupts کو enable کرنے کے لئے pins ہیں اسی طرح یہ pins نہیں ہیں یہ سمجھ لیں bits ہیں اس ریجسٹر کی انٹ کنٹرول ریجسٹر کی bits ہیں تو یہ bit جب bit 4 جو ہے وہ آپ ہائی کریں گے تو آپ کا صرف external interrupt جو ہے rb 0 وہ enable ہو جائے گا اگر آپ یہ bit 5 اور bit 4 دونوں ہائی کر دیں گے تو دونوں enable ہو جائیں گے لیکن آپ نے اس سے پہلے global interrupt کی pin کو لازمی enable کرنا ہے یا ہائی کرنا ہے اس کے بعد یہ bit 3 جو ہے یہ ہے port b change interrupt enable کی یہ bit 2 جو ہے یہ timer یہ flag ہے bit 2 جو ہے یہ flag ہے timer 0 کا overflow flag ہے اسی طرح bit 1 جو ہے وہ external interrupt کا flag ہے external interrupt rb 0 کا flag ہے اور bit 0 جو ہے یہ port b change interrupt کا flag ہے تو یہ آپ کا جو ہے control register ہے interrupt کا تو مثال کے دور پہ اگر آپ نے اب جو جیسے ہم صرف جو ہے وہ ایک external interrupt rb 0 کو دیکھیں گے تو اس میں اگر آپ اپنے اس کو enable کرنا ہے تو آپ کو ایک تو یہ bit 7 کو hire کرنا پڑے گا اس control register کی intercon یا interrupt control register کی اور ایک bit 4 کو تو یہ دو bits آپ کو hire کرنی پڑے گی آگے یہ پریفرل انٹرپٹ enable 1 اور پریفرل انٹرپٹس enable 2 register ہیں ان میں جو ہے وہ پریفرل انٹرپٹس کی جو ہے وہ setting ہے تو میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ جو پریفرل انٹرپٹس ہوتے ہیں یہ related ہوتے ہیں analog to digital conversion سے یا جو communications ہوتی ہیں serial یا parallel communication اگر آپ کو ان کو data transmit کی ہے یا data receive ہو ہے تو یہ ان سے related انٹرپٹس ہیں تو ان کو ہم بعد میں دیکھیں گے تو اس پہ ہم زیادہ بات نہیں کریں گے اسی طرح یہ پی اے ای آر 1 اور پی اے ای آر 2 register ہیں یہ اس میں flags ہوتے ہیں وہ جو 14 پریفرل انٹرپٹس سے ان کی جو flags ہیں وہ ان دو register میں ہوتے ہیں یہ آگے جو ہے یہ basically interrupt logic ہے تو یہاں پہ آپ اور کریں کہ یہاں پہ جو interrupt جو ہے کوئی بھی اگر interrupt اقر کرتا ہے تو وہ end ہوئے ہے global interrupt enable کی pin کے ساتھ تو CPU تب بھی رسپونڈ کرے گا کسی interrupt کو جب یہ global interrupt enable کی pin set ہوگی تو اگر کوئی بھی interrupt جب تک یہ global interrupt enable کی pin set نہیں ہوگی CPU کسی بھی interrupt کو رسپونڈ نہیں کرے گا یہ جو ہیں یہ جو یہ جو سات ہیں یا آٹھ ہیں یہ port b change interrupts ہیں کہ اگر port b کی کوئی بھی pin change ہوگی تو یہ جو interrupts ہیں یہ enable کی طرح کرنے ہے کہ آپ کے پاس ایک ioc register ہے جس میں آپ نے بتانا ہے کہ میں نے port b کی اس اس pin کو define کرنا ہے اس اس pin کو میں نے as an interrupt جو ہے وہ set کرنا ہے کہ اس اس pin پہ اگر change اقر ہوگا تو interrupt جو ہے وہ specific interrupt جو ہے وہ occur کریں تو یہ آپ نے ioc register میں setting کرنی ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی جو ioc کی pin zero ہے یا port b کی pin zero ہے وہ enable end ہو رہی ہے ioc enable bit کے ساتھ جو اس کی enable bit ہے جیسے یہ gie enable bit ہے global interrupt enable bit ہے اسی طرح یہ ioc b0 b1 enable bit ہے جس سے وہ end ہو رہی ہے جب تک وہ enable bit کیونکہ ہم نے ہر interrupt کو جو ہے وہ الہدہ الہدہ enable بھی کرنا ہوتا ہے تو اس لئے ہم یہاں پہ دیکھیں کہ وہ الگ الگ جو ہے نا وہ اس کے ساتھ end ہو رہا ہے جو بھی interrupt آپ نے enable کرنا ہے یا جو بھی آپ نے interrupt چاہتے ہیں کہ وہ occur کریں تو وہ اس کا interrupt جو اس کا separate enable bit ہے وہ high ہونا چاہیے تو ہر interrupt کا separate enable bit بھی ہے اور ایک global interrupt bit بھی ہے جو high ہونا چاہیے تب ہی interrupt اکر کرے گا تو یہ ایک interrupt logic ہے جو ہے نا interrupt logic جو ہے وہ یہ اس طرح explain کر دی میں نے next جو ہے وہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایکسٹرنل انٹرپٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے تو ایکسٹرنل انٹرپٹ ہم نے جو بھی آگے دیکھیں گے ہم ایک اسیمپل بھی کریں گے اسیمبلی میں تو بیسکلی ایکسٹرنل انٹرپٹ ہے اس کو اگر آپ نے enable کرنا ہے تو اس کے لئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سے پہلے آپ نے global انٹرپٹ کو enable کرنا ہے انٹرپٹ کنٹرول ریجسٹر میں اور اس کے علاوہ ایک جو اس کا سپریٹ انیبل بٹ ہے ایکسٹرنل انٹرپٹ کی جو کہ انٹ ای ہے انٹرپٹ انیبل جو بٹ نمبر میرے حال میں فور ہے بٹ نمبر فور انٹ ای یہ اس کو آپ نے ہائے کرنا ہے تو یہ ایکسٹرنل انٹرپٹ انیبل ہو جائے گا اس کے بعد ایک ریجسٹر ہوتا ہے اپشن ریجسٹر جس میں آپ جو ہے وہ یہ سیٹ کرتے ہیں کہ آپ کا جو مثال کے طور پر rb0 port b کی pin نمبر 0 پر جو آپ نے انٹرپٹ انیبل کر دیا ہے کہ اگر اس pin کے اوپر port b کی اس pin کے اوپر اگر جو logic ہے وہ change ہوتا ہے مطلب logic 1 سے logic 0 ہوتا ہے یا logic 0 سے logic 1 ہوتا ہے تو انٹرپٹ اکر کرے تو اس کی آپ نے جو edge کی setting ہے مطلب 0 سے 1 اگر ہوگا تو انٹرپٹ اکر کرے یا 1 سے 0 rising edge یا falling edge کی setting جو ہے وہ آپ نے اس option register کی bit number 6 سے کرنی ہے اگر آپ اس bit 6 کو 1 رکھیں گے تو یہ جو ہے وہ rising edge پہ انٹرپٹ اکر کرے گا اور اگر آپ اس کو 0 رکھیں گے تو اس کے بعد پوٹ بھی change interrupt یہ بھی بسیکلی external interrupt یہ ہے تو اس کو سب سے پہلے تو آپ نے وہ جو global interrupt enable pin ہے اس کو آپ نے آئے کرنا ہے انٹرپٹ کنٹرل ریجسٹر میں اس کے بعد آپ نے کہا کرنا ہے کہ اس کی جو ایک اپنی جو separate enable bit ہے ر بی آئی ای جو انٹرپٹ کنٹرل میں bit number 4 ہے اس کو بھی آپ نے enable کرنا ہے اب یہ trigger کب ہوتا ہے یہ انٹرپٹ جب بھی آپ کی پورٹ بی پہ پورٹ بی کی pins پہ کوئی بھی logic change ہوگی تو یہ انٹرپٹ کرے گا لیکن اس کے لئے آپ نے آئے او سی ریجسٹر میں ان pins کو define بھی کرنا ہے کہ یہ یہ pins جو ہیں ان پہ اگر logic change ہو ان پہ اگر logic change ہو تو انٹرپٹ کر کرے تو یہ آپ نے آئے او سی ریجسٹر میں جا کے یہ آئے او سی بی ریجسٹر میں جا کے اس کی setting کرنا ہے اور اسی طرح ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ نے پورٹ بی یہ جو پورٹ بی change interrupt کو اگر آپ نے use کرنا ہے تو اس کے لئے آپ نے اس کو as an input set کرنا ہے اسی طرح اگر آپ نے جیسے یہ external interrupt rb0 تھا اس کو آپ نے use کرنا ہے تو اس کے لئے بھی rb0 کو as an input لازمی آپ نے define کرنا ہے اسی طرح پورٹ بھی change interrupt کو بھی جب آپ نے use کرنا ہے تو آپ نے پورٹ بی کو as an input declare کرنا ہے اس کے لئے آپ کو tris b پہ جو ہے وہ one move کروانا پڑے گا مطلب one 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 یا zero x ff move کروانا پڑے گا پورے پورٹ کو اگر آپ نے پورے پورٹ کو use کرنا ہے یا اگر آپ نے specific pins کو use کرنا ہے تو اس کے حساب سے آپ نے ان کو as an input declare کرنا بڑے گا tris b میں اب کیونکہ ہم external interrupts کو دیکھیں گے تو external interrupts کے جو uses ہیں وہ basically کہا ہیں کہ مثال طور پہ اگر آپ جو ہے وہ کسی سنسر سے ویلیو کا ویٹ کرتے ہیں کوئی سنسر اگر جو ہے آپ کو آپ کی جو پورٹ بی ہے اس کے پر اس کی ویلیو سے logic change ہوتی ہے سنسر کی سنسر آپ کو جو ہے وہ ایک ویلیو یا signal send کرتا ہے تو اس سے اس سنسر کی signal سے جو پورٹ بی کی logic state ہے وہ change ہو جاتی ہے تو اس سنسر کی اس سنسر سے جو signal ہے اس کے response میں جو اگر آپ نے interrupt یوز کرنا ہے تو وہ ایک ایکسٹرنل انٹرپٹ ہوگا اسی طرح کوئی کش بٹن ہے اگر آپ وہ پریس کرتے ہیں پورٹ بی کی اوپر جو آپ نے اگر ایکسٹرنل انٹرپ پورٹ بی کی پین نمبر زیرو پر ڈیفائن کیا ہوگا ہے تو اس پین کے اوپر آپ نے کوئی کش بٹن لگایا ہوگا ہے اگر وہ کش بٹن جیسے ہی پریس ہوگا یا اس کی logic level change ہوگا تو اس کے response میں اگر آپ نے کوئی انٹرپٹ جو ہے وہ انیبل کیا ہوگا ہے تو اس میں ہم جو ایکسٹرنل انٹرپٹ ہیں وہ یوز کرتے ہیں تو ابھی ہم ایک اگزیمپل دیکھیں گے کہ انٹرپٹ جو ہے وہ اسمبلی میں ایک اگزیمپل کر کے دیکھیں گے کہ ٹریکٹیکلی ہم نے ان کو کس طرح جو ہے وہ کوڈ کرنا ہے اور ان کو ان کا یوز کیا ہے تو وہ ہم آگے ایمٹی لیب میں ایک اگزیمپل میں دیکھتے ہیں موسیقی